کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ممبتی کو جلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کیا اس میں کسی طریقے کا چینج ہوتا ہے اور اگر وہ چینج ہوتا ہے تو وہ کس طرح کا چینج ہے فیجیکل ہے کیمیکل ہے ریورسبل ہے یا ار ریورسبل ہے اگر آپ جانتے ہیں تو اس کا جواب کمنٹ میں عوض سے لکھے کر دے چلی آج ہم جانتے ہیں چینج ہوتا کیا ہے چینج اگر کسی وسطو یا سبسٹانس کے ایک یا ایک سے ادھک گنوں میں پروپٹیز میں پریورتن ہوتا ہے تو اسے ہم چینج کہتے ہیں اب یہ چینج کئی طرح کے ہو سکتے ہیں گنوں میں کئی طرح سے پریورتن ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پریورتن ہو سکتا ہے اس کا سیپ سائج کلر پیسٹ میں ہو تو یہ اس طرح کا جب پریورتن ہوگا تو اسے ہم فیجکل چینج کہیں گے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ساتھی ساتھ اگر اس کو دیکھیں کہ وہ چینج واپس اپنی پور عوستہ میں آ جائے تو اسے فیجکل چینج کہیں گے لیکن اگر وہی چینج ایسا ہو جس میں کوئی نیا چیز بن جائے اور اسے واپس اپنی پورانی عوستہ میں نہ لائے جا سکے تو ایسے چینج کو ہم irreversible یا chemical چینج کہیں گے example کے روپ میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ممبتی جل رہی ہے تو اس میں دو چیز جل رہا ہے ایک تو آپ کا ممبتی میں اس کے بیچ میں جو دھاگا ہے thread ہے wick ہے وہ جل رہی ہے اور جلنے کے ساتھ اس میں دو تین چیز نئے بن رہے ہیں جلنے پر اس سے دھوان نکل رہا ہے اور یہ جو دھوان نکل رہا ہے یہ دھوان carbon dioxide ہے جو کی ایک نیا چیز بن رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیا substance بن رہا ہے ساتھی ساتھ اس بطی کے چاروں طرف کالا کالا کچھ جم رہا ہے جو کی carbon particles ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیا چینج ہے تو یہاں پر یہ chemical چینج ہوا دوسری طرف ممبتی پگھل کر کے نیچے جمع ہوتی ہے جسے آپ جمع کر کے پھر سے آپ نئی ممبتی کا نرمان کر سکتے ہیں تو یہ chemical چینج ہوا تو بطی کا جلنا physical change اور chemical چینج ہوا ممبتی کا پگھلنا دوسرا example آپ دیکھئے تو ایک balloon کو لیجئے ایک فولا ہوا balloon اور ایک پچکا ہوا balloon جس کی ہوا نکال دے گئی تو وہ کس طرح کا چینج ہوا تو جب آپ inflated balloon لیتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ وہ جو ہے اس کے صرف shape میں پریورتن ہو رہا ہے اور جیسے ہی آپ اس کے ہوا کو اس سے نکال دیتے ہیں تو وہ آپ کا آ جاتا ہے پھر سے پرانی عوصتح میں مطلب یہ physical change ہے آپ دیکھیں جب balloon کو air pump کیا جاتا ہے اس میں pressure سے بھرا جاتا ہے تو اس کا shape پریورتن ہوا جیسے ہی اس کی ہوا کو نکالی گئی وہ پھر سے اپنی پرانی عوصتح میں آ گیا مطلب ہوا کو بھرنا اس کے size میں پریورتن آیا اور size میں پریورتن آیا مطلب اس کے physical property میں پریورتن آیا مطلب یہ reversible change ہوا physical change ہوا اور جیسے اس کے ہوا کو نکال دیا گیا وہ پھر سے اپنی پرانی عوصتح میں آ جاتا ہے مطلب اس کا size پھر سے واپس اپنی پرانی عوصتح میں آ جاتا ہے مطلب یہ آپ کا reversible change ہوا تو آسا ہے کہ آپ physical اور chemical change reversible irreversible change کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے سمجھ گئے پریورتنا